رکشہ بندن کے موقع پر گیس سیلینڈر کے دام دو سو روپے کم کرنے پر موڈی سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے ان کے تمام منطریے ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ موڈی جی نے بہت بڑا کام کر دیا ہے لیکن جو جنتا ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے کہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیونکہ اس سال کئی راج جو میں ویڈھان سبح چناؤ ہے اور اگلے سال لوگ سبح چناؤ ہے تو چناؤ سے ٹھیک پہلے کسی چیز کے داموں میں کچھ کمی کر دینا یا راج نیتک پارٹیوں کی ایک چال رہی ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ رکشہ بندن اس سال پہلی بار آیا ہے وہ تو ہر سال آتا ہے لیکن جو دام ہیں وہ اس وقت ہی کمکیوں کیے گئے ہیں تو اس پر اشوینی سونی نام کے یوجر لکھتے ہیں کہ چار سو کا سلینڈر بارہ سو کا کر دیا تھا اب دو سو روپے کم کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر شٹروک پھر وہ الہبادی نام کے یوجر لکھتے ہیں یہ صحیح ہے پانچ سو روپے والی چیز ایک ہزار میں بیچو پھر دو سو روپے دکچہ بندن آفر دے کر ماسٹر شٹروک بولو اس کے علاوہ محمد عثمان لکھتے ہیں بہت بڑا احسان کر دیا دیش واسیوں پر مودی جی نے یہ احسان دیش والے دو سو سال تک نہیں بھول پائیں گے اور اوجہ سر کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چناؤ کے لیے ہو رہا ہے اس کے علاوہ پشم بنگال کی مکہ منتی ممتہ بنر جی نے بیان دیا ہے کہ بیتے دو مہینے میں انڈیا گٹ بندن دارا کیول دو بیٹھا کے آئیو جت کی گئی اور دیکھئے الپی جی کی قیمتیں دو سو روپے کم ہو گئی راجہ بابو نام کے ایک یوجر لکھتے ہیں فل سپورٹ مودی جی کے لیے دو سو روپے کا گیس سیلنڈر سستہ کرنے پر دھنیواد انہوں نے ایلن مسک کا فوٹو لگا رکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے مودی جی الیکشن جیتنے کے بعد سیدھا چار سو روپے ریٹ بڑھائیں گے دعو کانگریس پر وقتہ راگنی نائک لکھتی ہیں نو سالوں میں الپی جی سیلنڈر کا دام آٹھ سو روپے بڑھا کر این چناؤ کے وقت دو سو روپے گھٹانا مطلب پہلے جیب کاٹنا پھر کھیرات دینا ویسے یہ تو ماننا پڑے گا کہ کافی ڈرے ہوئے ہیں مودی جی اس کے علاوہ جن ادھیکار پارٹی کے ادھیک پپو جادو کہہ رہے ہیں کہ جنتہ اگر پانچ راجوں کے چناؤوں میں بی جے پی کو جیرو پر آؤٹ کر دے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیندر سرکار گیس سیلنڈر مفت میں دینے لگے گی تو تمام لوگ اس راج نتی کو سمجھ رہے ہیں کہ گیس سیلنڈر کے داموں میں آخر اس وقت کمی کیوں کی گئی ہے اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا نو سو روپے کا سیلنڈر سستہ ہوتا ہے